نمشکر دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں میں ہوں آپ کا اپنا بھگیچہ ولوگر اور اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں اس سنیک پلانٹ کو اس نرسری کے پولیتھن بیک سے اس گملے کے اندر ریپورٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نرسری گملے کے اندر ہے یہ میں نے دلی سے لیا تھا ساٹھ روپے کا دلی کی نرسری تھی اکشر دھام کے سامنے ساٹھ روپے کا ملتا ہے یہی سیم اس سیز کا پودھا میرے گھر کے پاس سو روپے کا ملتا ہے لیکن وہاں پہ مجھے ساٹھ روپے کا ملتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ رکھتے ہیں ایک دو تین اور ایک تو یہ پیکٹ فاڑ گئے نکل رہا ہے چار چار الگ الگ اس نئے نئے سنیک پلانٹ کے پودھے نکل رہے ہیں ساٹھ روپے میں مجھے صحیح لگا ہے تو اس کا جو یہ والا حصہ اس کو میں کٹ کر دوں گا پروپوگیٹ کرنے ڈال دیں گے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ویسے سنیک پرانٹ کافی ہو گئے گھر کے اندر پت ستھل اس کو کٹ دیں گے تاکہ تھوڑا سا شیپ میں رکھے کہ صرف ایک لوتا ایسا ہے جو پتہ جو باہر نکل رہا ہے شیپ سے ہم نے تھوڑی سی بجری اور ملا دوں گا اور اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کی روٹس دے ہیں کیونکہ میں سکوچ رہا ہوں کہ یہ جو پرٹیکلر والا جو باہر نکلا رہا ہے اس کو میں کٹ کر الگ سے اسی میں لگا دو لیکن الگ سے لگا دے کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں آرہا ہے اس کی گروتھ کا یہ روک نہ دے اس لئے اس کی بھی پوری مٹی کھو دیں گے اس کو خالی کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں اس کو ریپورٹ تو سب سے پہلے ہم اس کو کر لیتا ہے خالی یہ نکل گئی ساری مٹی اس کی یہ جو نرسری والے پوٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ڈرینیج والے ہول بہت زیادہ رہتے ہیں جو کسی کسی پیڑ پوٹوں کے لئے صحیح ہیں کسی کسی کے لئے نہیں ہیں تو اسی لئے ان کو کور کرنا بھی بڑے بڑے بھی رہتے ہیں اس کی بھی آپ کے اندر کو ڈیکھ چیزے مٹی Smash پاری ہو گئی ہے اب ذرا اس کو پھاڑ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کی سیچیشن کیسی ہے تھوڑی تھوڑی ہم کوشش کرتے ہیں اس کی مٹی نکالنے کی کافی ٹائٹ مٹی ہے یہ بھی اس کو نکالنے کے لیے ایک سکن میں جو بالٹی کی ضرورت پڑے گی تو میں بالٹی میں اس کو ایک بار تھوڑا سا ویٹ کر لیتا ہوں تاکہ اچھے سے اس کا جو بھی پورا مٹی ریل ہے وہ نکل جائے چکنی مٹی ہے یہ اب دیکھیں آپ دیکھیں پوری چکنی مٹی میں اس کو بارکتا ہے نرسری میں یہ ہوتا ہے جاڑا تر پود ہے چکنی مٹی کے اندر ہی ملتا ہے تو اس کو پورا ہم نے پانے کے اندر ڈال دیا ہے پار دس منٹ میں اس کو اس کے اندر چھوڑتا ہوتا ہے تاکہ جو اس کی مٹی ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور ریپورٹ کر دیں گے اپنے پوٹ کے اندر اب دیکھ سکتا ہے کتنے سارے مٹی اتر گئی ہے اینڈ دھیرے دھیرے ایسے ہی کر کر کے تھوڑی سی اور اتاریں گے پورا اس کا زیادہ نہیں نکالیں گے ملکو بس یہ نیچے والا جو اند ہے نا اس کو الگ کرنا ہے تو اس کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے اس کے تھوڑی سی جڑ بھی آ جائے گے نا اس کے ساتھ تو سہی دے گا تھوڑی سی اور اتار دیتا ہوں اور لیٹ تو آپ اس کو دیکھ سکتے میں نے ساف کر لیا ہے اور ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی جو یہ والی شوٹ ہے یہ مجھے کاٹنی تھی باقی جو ہے میں نے اتنی اتنی مٹی اتاری ہے کہ ان کی جڑ فری ہو جائے اور اچھے سے لگ جائے تو فیلال اس کو کر لیتے ہیں کٹ اس کو کٹ کروں گا اور یہ تینوں اٹیچ رہیں گے اس کے ساتھ اور یہ سائیڈ میں الگ سے لگا دی جائیں گے تو یہ دیکھو آپ میں نے اس کو کر لیا ہے کٹ اس کے اندر کافی روٹس بھی ہے تو یہ آرام سے اگ جائے گا تو کچھ اس طریقے کی اس کے اندر پوزیشن رہے گی فلال تھوڑا سا اس کے اندر مٹی ڈال لیتے ہیں گملے کو بھر لیتے ہیں اس کو کریں گے یہاں پر پلیس تھوڑا سا مٹی نکالنے پڑے گی تھوڑا سا ڈیفتھ میں جائے تو زیادہ بیٹر رہے گا یہ یہاں پہ سہی ہے اس کو لگا دیں گے یہاں پہ یہاں سے بھی تھوڑی سی مٹی ہٹا دیتے ہیں یہ آئے گا یہاں پہ پرفیکٹ اب بھر دیں گے اس کے اندر ہم اپنی well drained soil اس کے اندر مٹی ہے اور بجری ہے یہی دو چیزیں ہیں اس کے اندر ایڈیشنل کچھ ڈلا نہیں ہوا ہے سنیک پلانٹ کو زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے تھوڑا سا اور سائیڈ سائیڈ سے مٹی ڈال دیتے ہیں and then we are done with the potting اور یہ جو کالے والے گملے ہوتے ہیں نا نرسری والے یہ خراب بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی نا کپڑا اپڑا مارتے رہنا چاہیے all right اس کو میں بھار رکھ کے ابھی تھوڑا سا پانی ڈال لیتا ہوں اور پھر وہ جو لمبے والا سنیک پلانڈ ہے اس کو بھی ریپورٹ کرنا ہے وہ شاید میں نہیں دکھاؤں کی سمزر پروسس رہے گا اور اس کو بڑے گملے میں ڈالیں گے اس کے اندر بھی دو روٹس نکلے ہوئی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر بھی آپ دیکھو گے دو انکلے ہوئی ہیں ایک یہاں پہ اور یہاں پہ تو ان کو کٹنی کروں گا ان کو ڈائٹ ایسے کسے لگوں گا یہ بہت لمبا ہے and I guess اچھا بھی لگے گملے کے اندر سنیک پلانٹی کچھ کچھ ہوتے ہیں جو ڈوار فرائٹی کے رہتے ہیں اور کچھ بہت لمبے ہو جاتے ہیں تو بہت لمبے والے بھی اچھے لگتے ہیں اس میں بس پانی ڈال دیتا ہوں باہر رکھ کے تھوڑا میں تو اس کے اندر ڈال دیا ہے پورا پانی تو فیلال یہاں پہ رکھ رہا ہوں اس والے کو میں میں نے دوسرے والے بھی ڈال دیا اور بہت سندر لگ رہا ہے یہ والا پیٹ آپ دے سکتے ہیں کتنا لمبا ہے اس والے کو میں اس ٹیوی کے سٹیڈ والے کوڈن میں لگا دوں گا لمبا اچھا لگے گا سنیک پلانٹ بھی بہت سارے ہوگے وہ بڑے والے ہوگے ایک دو تیم چار پرے کے دوارف ورائٹی پانچ اس کو بھی امر کو الگ الگ گملوں میں ڈالنا ہے اس میں بھی چار ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو میک شوری ہوتا ہے لایک بڈن سبسکرائب بڈن کمنٹ کیجئے کہ آپ نے کبھی سنیک پلانٹ کو پروپاگیٹ کیا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے پانی میں بھی ڈالا ہوں میں نے ویڈیو ختم کرتا ہے بہ جاتا ہوں تو یہاں پر پانی میں ڈالا ہوں تو آپ نے پروپاگیٹ کیا ہے بتائیے آپ کے کیسے ریزلٹ رہے سبسکرائب کیجئے چینل کو لایک کیجئے ویڈیو کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی موسیقی 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 موسیقی